جناب سپیکر باتیں بہت ہیں احران کس باتوں پہ ہو کریں دوسری بات اگر ہم اس پہ آتے ہیں جس طرح بجٹ میں بجٹ کی بات کرتے ہیں کہ بجٹ آج یہ بارہ تاریخ جنگ اخبار میں جناب سپیکر جنگ اخبار میں ابھی تک کہتا ہے گرم نہیں ہویا اور پک گیا ابھی تک بجٹ پراسز میں ہے اور یہاں ٹنڈر ایشو ہو گئے یہ کروڑوں روپے کے ٹنڈر جناب سپیکر یہ آپ دیکھ لیں اگر آپ نے آج جنگ اخبار پڑی ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو میں آپ کے لئے یہ روانہ کرتا ہوں کہ بیلا میں پبلک ہیلت انجینئر میں کروڑوں روپے کے یہ ٹنڈر جو ہے نا آج جنگ اخبار میں وہ شائع ہو گئے یہ روایتیں ہیں یہ طریقہ کار ہیں کہاں سے آ گیا کس طرح آ گیا کس نے لیا یہ آپ چیزیں آپ دیکھ لیں جناب سپیکر اس پہ بھی ذرا غور کر کیجئے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ پیسے مانگ دے ہو ہمارے وزیر خزانہ صاحب پتہ نہیں کدھر گیا وہ کہتے ہیں کہ میں تو ان کو بھیک دے دیتا ہوں آپ بھیک مانگنے والے خود ہو آپ بھیک مانگ کے اس سیٹ پہ بیٹھے ہو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ جس بیکاری کی طرح آپ نے یہ سیٹ حاصل کی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور آپ ہمیں بھیک دیتے ہو اور آپ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ لوگ پیسے مانگ رہے ہاں ہم پیسے مانگ رہے یہ بلوستان آپ کا نہیں ہے یہ بلوستان ہم سب کا ہے یہ تیئیس بندے یہاں بیٹھے ہوئے یہ بھی ووٹ لے کے آئے ہیں جناب سپیکر آپ جس طرح بلوستان کے وسائل کو ڈوٹ رہے ہو اور جس طرح بجٹ کو آپ جس طرح بجٹ آپ نے بنا کے جس طرح اپنے گنڈوں کو میں سیدھی بات یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طرح اپنے ورکروں کو جس طرح اپنے گنڈوں کو جس طرح آپ اپنے کارکونوں کو اور جس طرح باپ اور دوسرے پارٹی کے اپنے نالائکوں کو آپ جس طرح بجٹ سے نواز رہے ہو اور جس طرح ان کو پیسے آپ وسائل ہمارا لوٹ کے ان کو دے رہے ہو یہ چیز ہم برداشت نہیں کریں جناب سپیکر ہم کیونکہ ہم ووٹ لے کے آئے ہیں اور ہم ایک ایک پیسے کا حساب دینے اور حساب لینے کا ہم پابند ہے ہم کسی کو اس چیز پہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ بلوستان کی پیسوں کو ایک ایک ڈیٹ ڈیٹ ارب روپے جناب سپیکر ہر ہلکے میں دے کے اپنے ان چیلوں کو دے دیا گیا ہے جو کرپشن کے مائے رہے وہ لوگ ہیں یہ جناب سپیکر جو پچھلے گورنمنٹ میں پچھلے گورنمنٹ میں اربہ روپے انہوں نے فنڈ لے کے اور ان کا کرپشن کر کے جن کے نام کرپشن کے لسٹ میں ہے میں نے یہاں پہ دے دیا ہے کیوں ان کے خلاف انکواری نہیں ہو رہے ابھی ان بندوں کو اپ ڈیٹ 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 دو ارب روپے دے رہے ہو کس کھاتے میں دے رہے ہو یہ بلوستان کسی کا کسی بندہ مجھے یہ بتا دے کہ یہ بلوستان لا وارث تو نہیں ہے بلوستان کے وارث ہم یہ 23 لوگ بیٹے ہوئے ہیں جب تک ہم زندہ ہیں جب تک ہم دم میں دم ہے انشاءاللہ تعالی ہم یہ کرپشن ہونے نہیں دیں گے ہم نے تین سال بہت صبر کر دیا ہم نے تین سال میں بہت صبر کیا ہم نے تین سال میں یہ کہہ دے کہ ہم نے تعلیم کو آگے لے گیا ہے جناب سپیکر جس ٹائم ہم تین سال پہلے جب ہم گورنمنٹ میں آگئے یہ میرے پاس لکھا ہوئے جناب سپیکر جناب چیرمن سننے کہ 66 سکولیں ہمارے ڈسٹک خزار میں بنتے آج یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تعلیم کو آگے لے گیا ہے ہاک تعلیم کو آگے لے گیا ہے تین سال میں بجٹ کو جس طرح آپ لوگوں نے لوٹ آئے آج میرے ڈسٹک میں 162 سکولیں بند ہیں آگے لے گیا ہے پیچھے لے گیا ہے جناب سپیکر یہ آپ سے سوال ہے میرا 66 سکولیں بند ہیں آج 162 سکولیں بند ہیں جناب سپیکر اس کو کہتے ہیں کہ ہم تو ہیلتھ کا پوزیشن دیکھ لے کوویڈ کے کوویڈ کے لیے انہوں نے آٹھ عرب روپے کموں بیش آٹھ عرب روپے جس طرح انہوں نے کوویڈ پر خرچ کر کے اور کوویڈ کا حال جو انہوں نے برا کر دیا اور اب انہوں نے بجٹ میں پیسے رکھے صرف اپنے کھانے کے لیے جس طرح پیسے رکھے گئے ان کا حساب لیا جائے گا یہ نہیں یہ لوگ یہ اس چیز کو بھول جائے اس چیز کو بھول جائے کہ جی ہم نے ایف آئی آر کیا اس بلوستان کے لیے ہم اپنے وسائل کے لیے جیل تو نہیں ہمیں قتل کر دیں ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں ہم نہیں چھوڑیں گے ان کو ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے انہوں نے ہم پہ جس طرح حملہ کیا اور جس طرح ہمیں پھانے میں بند کر کے چودہ دن تک جس طرح ہمیں عذیتیں دیں ہم اس کے لیے تیار ہیں چودہ دن تو کیا ہم چودہ سال بھی تیار ہیں اس کے لیے اور یہ بھول جائے کہ ہم اور مختصر مختصر میں بات کر لیتا ہوں جناب اس بیقر کیونکہ تیسرے اس پہ اگر ہم آ جاتے دو سو عرب لیپس ہو گئے دو سو عرب یہ تین سالوں میں لیپس کر کے پھر بھی تعلیم کا حال یہ ہے کہ ہمارے اسکولی 66 سے جا کے 162 تک آ گئے یہ ان کی کار کردگی کا نشانی ہے آج وزیر خزانہ صاحب یہاں اگر بیٹھا ہوتا تو ان کو یہ آداد و شمار ہم دکھا دیتے کہ جی آپ صرف ہس کے اور جس طرح آپ بات کرتے ہو آ جا کے آپ سن لو اور بجٹ کو اٹھا کے دیکھ لو بجٹ میں آپ کی کار کردگی آپ کے لیے آیان ہے کہ آپ نے بجٹ میں کیا کیا ہے جناب سپیکر میں رو رہا ہوں کہ جی میرے سر میں درد ہے آپ مجھے گولی دے رہے ہیں کہ جی آپ کو میں پیر کا گولی دے دوں آپ کے سردرد کا گولی میں میرے پاس نہیں مومن نہیں دوں گا ہمارے لوگ پیاس سے مر رہے ہیں ہمارے لوگوں کو پانی لیئے آپ یہاں سے نکل کے کوئٹہ سے نکل کے کوئٹہ کا حال بھی برا ہے کوئٹہ میں بھی حال برا ہے کوئٹہ سے بار آپ نکل لکل دیں یہاں سے آپ یہاں سے اگر واشق تک جائے یہ واشق کا نمائندہ بیٹھا ہوا ہے بار بار رو رہے ہیں اور ہم اس کے علاقے میں ایک دفعہ وزٹ پہ گئے ہیں جو حال واشق کے لوگوں کا ہے میرے خیال میں یہ پاکستان میں یا دنیا میں ہم نے کئی اور نہیں دیکھا ہے کہ لوگ پینے کے پانی کے لیے ترس رہے جناب سپیکر اور آپ جو ہے نا یہاں پہ اسٹیڈیم بنا رہے ہو آپ یہاں پہ جینا پلے بنا رہے ہو آپ یہاں پہ روڑ نہیں دو ہمیں روڑ ہمیں نہیں چاہیے وہ روڑ ہمیں جینے کا حق دو دو جناب سپیکر ہمیں اتنا کر دو کہ ہم جی سکے ہیلتھ فیسلیٹیز کیا ہے میں اپنے ڈسٹک کی اگر بات کروں خوزدار میں انہوں نے ہیلتھ کے ہیلتھ کا جو ہشر کیا ہے دس لاکھ کی آبادی کے لیے ایک ہسپیٹل ہے اور وہی بجٹ شہرانی ڈسٹک کو ملتا ہے وہی بجٹ خوزدار کو مل رہا ہے شہرانی ڈسٹک کی ایک لاکھ کی آبادی کے لیے وہی بجٹ ہے اور خوزدار کی دس لاکھ کی آبادی کے لیے وہی بجٹ ہے جناب سپیکر یہ کوئی طریقہ کار ہے پھر یہاں بیٹھتے ہیں میں ان سے گلہ نہیں کروں گا کیونکہ یہ لوگ خود کہتے ہیں کہ ہمیں تو بجٹ کا پتہ ہی نہیں ہے بجٹ ہم نے تو نہیں بنایا ہے گلہ ان سے کیا کر سکتے ہیں جن کو بجٹ کا بنانے کا پتہ نہیں ہو جن نے بجٹ دیکھا نہیں ہو جن کو بجٹ لاکے توفے میں دیا گیا ہو کہ جی یہ بجٹ آپ پیش کر لے تو ان سے گلہ کرنے کا کوئی میرے خیال میں فائدہ نہیں ہے جناب سپیکر میں اسی کے ساتھ میں آپ کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دے دیا اور اپنے دوستوں کا بہت شکریہ مجھے مجھے موسیقی